نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر یہ دنیا جو ہے نا اس دنیا میں کافر بھی رہتا ہے مومن بھی رہتا ہے لیکن دونوں کی زندگی لائف سٹائل وہ ایک نہیں ہو سکتا دونوں کی ترجیحات ایک نہیں ہو سکتی دونوں کی تڑپ ایک نہیں ہو سکتی دونوں کے منصوبے ایک نہیں ہو سکتے اور مثال یہ دی الدنیا سجن المومن کہ دنیا میں مومن پھر اس طرح رہتا ہے جیسے قید خانے میں رہتا ہے الدنیا سجن المومن دنیا مومن کے لیے جیل ہے و جنت الکافر کافر اس کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتا ہے کافر اس کے لیے منصوبہ بندی اور طرح کی کرتا ہے مومن اس کے لیے منصوبہ بندی اور طرح کی کرتا ہے اور یہ جو جیل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے نا یہ بڑی ہی اتنی جامع اور کمپریہنسف مثال ہے کہ آپ اس کی تفصیلات کھولتے جائیں اور اس کو انفولڈ کرتے جائیں بے شمار اس کے اندر چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ جو شخص جیل میں ہو کبھی اس سے پوچھے نا یا جس نے کبھی جیل دیکھی ہو اللہ اکبر اس سے پوچھے کہ جب آدمی جیل میں ہوتا ہے کبھی وہ کیا سوچتا ہے اس کی منصوبے کیا ہوتے ہیں اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں وہ جو behind the bars ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں جیل کے اندر یہ کروں گا میں جیل کے اندر یہ کروں گا چاہے وہ عمر قید کا قیدی ہو نا پچیس سال تیس سال کی اس کو قصدادی ہوئی ہو وہ منصوبہ ہمیشہ یہ بناتا ہے کہ جب میں باہر نکلوں گا تو میں یہ کروں گا جب میں جب میری سزا ختم ہوگی میں باہر نکلوں گا میں یہ کروں گا جب میں گھر جاؤں گا میں یہ کروں گا میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا میں اپنا گھر بناوں گا جو بھی اس کے منصوبے ہیں ان بارز کے پیچھے کی زندگی کے بارے میں نہیں ہوتے اگر یہ زندگی مومن کے لئے قید خامنہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ساری منصوبہ بندی آخرت کو مدد نظر رکھ کے کرتا ہے اس دنیا کو مدد نظر رکھ کے وہ پلیننگ ہی نہیں کرتا کافر اور مسلمان کی کافر اور مومن کی منصوبہ بندی کا یہی تو فرق ہے کافر منصوبہ بندی کرتا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اسی دنیا کو مدد نظر رکھتا ہے مومن منصوبہ بندی کرتا ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے لیکن آخرت کو من دے نظر رکھتے ہیں وہی زندگی وہ گزار رہا ہے وہی زندگی وہ گزار رہا ہے لیکن اس کی نظر کہیں اور ہے جیسے قیدی یہ سوچتا ہے کہ میں جیل سے باہر نکلوں گا تو پہلا قدم میرا کیسا ہوگا میں پہلے قدم پہ باہر نکل کے کیا کروں گا اگر ہم سوچتے ہیں اس دنیا کے قید خانے سے باہر نکلتے ہوئے جو پہلا قدم ہے اگر اس کا خیال آتا ہے اگر اس کے بارے میں منصوبہ بنتا ہے اگر وہ ہماری منصوبہ بندیوں کا حصہ ہے تو پھر شکر کریں ہمارا ایمان ہے پھر شکر کرنا چاہئے مقام شکر ہے الحمدللہ ایمان سلامت اور اگر کبھی خیال ہی نہیں آیا تو پھر فکر کریں ایمان کی فکر کریں what time is مقام شکر ہے مقام شکر ہے کبھی خід عمدلہ مقام شکر ہے مقام شکر ہے مقام شکریہ موسیقی